ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کی وضاحت کے دینی ہوتی ہے ہم نے ہر چیز کو اس کا جواز پیش کرنا ہوتا ہے and I'm sick and tired of it I don't want to do that anymore ہم آپ کو جج کریں گے عزت سے کریں گے گالی نہیں دیں گے ہمارے دین کو غلط کہیں آپ کا حق ہے دین اس چیز کو معنی نہیں کرتا لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ جب آپ غلط کہتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے ہم آپ کے صحیح کو جج کریں گے ہم ڈیٹا کے ساتھ بات کریں گے just as an example ابھی آپ نے بات کہی کہ یہ individualism materialism, nihilism, sarism اس کے اندر ہیں ہیوم philosopher ہیں بڑی remarkable بات انہوں نے explain کی and I think that's بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ جب بھی کسی چیز کا process complicated ہوتا ہے اس کے result پہ جلے جائیں process سمجھ نہیں آرہا آپ کو debate ہے اس پہ اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے آپ ہمیں ویسٹ کا individualism بھی دے دیں آپ ہمیں ویسٹ کا nihilism بھی دے دیں آپ ہمیں ویسٹ کا liberalism بھی دے دیں صرف یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں ہو کیا رہا ہے صرف اتنی سی بات کیا ہو رہا ہے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے شکل کسی بھی ملک کی عبادی کو قائم رکھنے کے لیے جسے replacement population ratio کہا جاتا ہے وہ 2.1 ہے 2.1 fertility rates کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کے 2.1 بچے پیدا ہونے چاہیے اس سے پہلے کہ پھر میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں کو بندہ پکڑ لے کے 2.1 دے دسو میں آپ کو صرف mathematics مجھے بتا ہوں مجھے بتا ہے 0.1 بچہ پیدا نہیں ہوتا I get it لیکن یہ ایک average ہے اس سے آپ کی عبادی بڑھتی نہیں ہے اس سے آپ کی عبادی قائم رہتی ہے سو سال کے بعد بھی اتنے ہی لوگ ہوں گے جب اس سے ratio گرتا ہے تو آپ کی عبادی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یورپ اور امریکہ میں اس وقت build the team 1.6 اور 1.7 پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہے نتیجہ لیبرلزم کا سپین 1.3 پہ آیا ہوا ہے 1.3 کا مطلب یہ ہے کہ سپین میں آج اگر ایک سو لوگ شادیاں کرتے ہیں تو maths میں یہ بتاتی ہے کہ ان کے 58 بچے پیدا ہوں گے ان 58 کے 33 پیدا ہوں گے ان 33 کے 19 بچے پیدا ہوں گے یعنی کہ چوتھی جنریشن میں 81% population ختم کیوں اس لیے کہ جب آپ individualism کے طرف جاتے ہیں تو آپ معاشرے کا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں آپ معاشرے کا سوچنا چھوڑتے ہیں آپ family کو سوچنا چھوڑتے ہیں آپ family کو سوچنا چھوڑتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں میری کامیابی میری کامیابی کے benchmark وہ کیا ہیں مجھے گھر چاہیے مجھے گاڑی چاہیے مجھے پیسہ چاہیے شادی اس میں ایک recoverٹ ہے اس لیے کہ آپ کی responsibility collective ہو جاتی ہے بچے آپ کا time لیتے ہیں بچوں پر پیسہ لگتا ہے آپ کی ترقی کے رسلے میں وہ آ جاتے ہیں چھوڑو شادی کو چھوڑو بچوں کو don't do that اس پہ محنت کرو اپنی ذات پہ جب اپنی ذات پہ محنت کرتے ہیں تو اس سے آپ کی population کا decline آتا ہے جب population کا decline آتا ہے ایک دو آپ کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اگر یہ بھی آپ کو مسئلہ نظر نہیں آ رہا economy کے بارے میں سوچ لیں اس لیے کہ ہر ملک میں ratios تیہ ہوتے ہیں کہ کتنے ریٹائر لوگوں کو fund کرنے کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یعنی انگرون ایوریج ایک ریٹائر بندہ ہے تو پیسے چار پانچ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے ٹیکس پیئر سے ہمارا ریٹائر آدمی اس کی دوائی اس کا گھار یہ سہولت اس کو مل رہی پینشن اس کو مل رہی ہے جب پوپلیشن ڈیکلائن میں جاتی ہے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے ایجنگ پوپلیشن ایجنگ پوپلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوورول پوپلیشن کی جو ایوریج ہے ایج وہ زیادہ ہے وچھ مینز کہ اب لوگ ریٹائرمنٹ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور پیچھے جو پائپ لائن ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے تو دیر کم سا ٹائم کہ آپ کے پینشنرز زیادہ ہو جاتے ہیں ورک ورکنگ کے جو لوگ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس سے آپ کی اکانومی کلائپس ہو جاتی ہے سویڈرز لینڈ اور سکینڈنیمین ملک میاں اور بی بی کے مل کے وہ اراؤنڈ چھ سو کچھ دن ہیں جو میٹرنٹی اور پیٹرنٹی کے طور پر گورنمنٹ دیتی ہے کہ اس وجہ سے بچے پیدا کرنے سے نہ خبرانا کہ تم جوب کرتے ہو کام کرتے ہو تو تمہیں چھوٹی نہیں ملے گی ہم دیں گے پیسے بھی دیں گے ایٹی پرسنٹ یہ چھوٹیاں پیڈ ہوتی ہیں ہم پیسے دیں گے اور ہماری عبادی کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس سے نہ گھب رہا ہو we are with you پتہ ہے کتنا فرق پڑا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹکیدا بھی نہیں ٹکیدا ہی فرقی اپنی لوگوں کو آپ نے اس نشے پہ لگا دیا ہے one night stand کے نشے پہ لگا دیا ہے individualism پہ لگا دیا ہے تو جب آپ liberal سے بات کریں ان کے سامنے یہ رکھیں کہ دیکھو میرے liberal بھائی آج سے چار سو سال کے بعد مجھے پتہ ہے کہ میرا دین جو مجھے بتا رہا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ آج سے چار سو سال کے بعد میری نسل کے لوگ ہوں گے جو global processes بات کر رہے ہوں گے climate change پہ بات کر رہے ہوں گے سیاست پہ بات کر رہے ہوں گے economy پہ بات کر رہے ہوں گے تم قسم اٹھا کے کہو گے تمہیں بھی گرنٹی ہے کہ چار سو سال کے بعد تمہاری میرے نسل اس گھوٹوں کا حصہ ہوگی be on the front hood کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تشدد کے خلاف ہوں میں گالی دینے کے خلاف ہوں میں name calling کے خلاف ہوں انسانی تزہیق کے میں خلاف ہوں یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے لیکن دین پہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کی وزاحت دینا چھوڑ دیں judge then کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ ورزیز